سنکیتوں اور سنبھاوناوں کو نظر انداز کرنا ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے سوبھاو کا حصہ ہے پھر وہ چاہے سگرٹ کے پیکٹ پر چھپی ہوئی ویدھانک چیتابنی ہو یا پھر سڑک کے بیچ لگا ٹرافک کا سگنل ہم انہیں دیکھتے تو ہیں لیکن ان کا پالنگ کرنے کی بجائے یا سترخ ہونے کی بجائے انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں جرم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جرم ہمیں اپنا شکار بنائے اس سے پہلے کچھ سنکیت یا کچھ برا ہونے کی سنبھاونایں ہمارے راستے میں آتی ہیں جنہیں یا تو نہ دیکھ پانے یا پھر دیکھ کر بھی اندیکھا کرنے کی وجہ سے ہم جرم کا شکار بن جاتے ہیں اس بات کا سٹیک ادھارن ہے کانپوریٹا ہائیوے پر گھٹی وہ گھٹنائیں جنہوں نے نہ صرف پولس کو سکتے ملا دیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں وہ دہشت بھڑ دی کہ لوگ اس ہائیوے پر آنے سے بھی ڈرنے لگے موسیقی 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 ہمaráب ملکی علاءات ملکت بکے لفتیج ملکت اسٹر میں لفتیج ملکت دے ہو لDelل thereby لفتیج ملکت اج grazing سر اس کے جیم میں نہ تو کوئی آئی ڈی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی دوسری چیز جس سے کس کی پہچان کی جا سکے لیکن اس نے جو شرٹ پہن رکھی ہے اس پہ ٹیلر کا لیبل لگا ہوا ہے کی شو ٹیلر ایک کام کرو بس کی سواریوں سے بھی اچھی طرح سے پوچھتا آج کرو ہو سکتا ہے کوئی انفورمیشن ملے اوکے سر تم نے تو یہ آجسہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا ان قاتلوں کا چیرہ بھی دیکھا ہوگا تم لوگوں نے ان لوگوں کو تم پہچان سکتے ہو صاحب ہم تھوڑی دوری پر تھے اور اندھیرہ کافی تھا تو پہچان تو نہیں سکتے لیکن ہاں صاحب تین لوگ تھے آشیش سر ایک کام کرو اس کی پوٹوگرافز نکلواؤ اور آس پاس کے تھانے میں سرکولیٹ کرو کیونکہ اس کے پاس نہ تو کوئی سمان ملا ہے نہ کوئی لگیج ہو سکتا ہے آس پاس کے کسی گاؤں کا ہی رہنے والا ہو جی سر کانپوریٹا ہائیوے پر تین لوگوں دوارہ بیچ سڑک میں ایک ویکتی کی چاکوں سے گود کر ہتیہ کر دی گئی تھی پولس کے لیے ان ہتیاروں کو پکڑنا ہی اکیلی چنواتی نہیں تھی بلکہ سب سے پہلی اور بڑی چنواتی تھی اس مارے گئے ویکتی کی پہچان ٹھونڈ نکالنا صرف اس آدمی کی پہچان ہی وہ چیز نہیں تھی جس سے پولس اب تک انجان تھی وہ انجان تھی اس ہائیوے پر گھٹنے جا رہی ایک دوسری واردات سے جو پہلی واردات کی جگہ سے صرف تیس کلومیٹر کی دوری پر گھٹنے جا رہی تھی موسیقی سب مینی فونتا تشان یہ تو مر چکا ہے ایک کام کرو باڈی کو پوست مارٹم بیجنے کا انزام کرو اور آس پاس کی جگہ اچھی طرح سے چھاند مارو کچھ ملا سر یہ گاڑی رحمت علی کی نام کی ہے یہ دیکھیں اس کے گھر کے انٹرس کام کرو اس کے گھر والوں کو اطلاع کرو کیا سر اور تمہیں کیسے پتہ چلا سر میں تو ٹیکشی دیا ہوں ادھر ہی ریلوشٹریسن پر کھڑا ہوتا آج کوئی سواری نہیں ملی تو سوچا گھر چلا جاؤں سر یہاں آئیے جلدی ہاتھ اشاہ سر یہ تو زندہ اور ایمبولینس بلاو سر 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 ادھر دیکھئے ڈیو 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 خون کافی بیٹ چکا ہے اس لئے بچنے کے چانسز کم ہیں اور جو آدمی اس کے ساتھ ملا تھا اس کی بھی حالہ ٹھیک نہیں اور سر جو آدمی مارا گیا تھا اس کی بھی پوسٹ مادم ریپورٹ آ چکے اس کی موت بھی چاکو کے بار کے چلتے ہوئی تھی لیکن کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی ہے ایک ہائی وی پر چوبیس گھنٹے کے اندر دو بار داتیں ایک کام کرو چاروں وکٹیمز کے فوڈوگراثز نیوز پیپرز میں پبلش کراؤ وکٹیمز کے پاس سے ہمیں کوئی سامان برابند نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے ان کی ارتعہ لوٹ کے ارادے سے کی گئی ہو اور اتیارے ان سے لوٹا ہوا سامان کئی نہ کئی بیچنے کی کوشش ضرور کریں گے اور ایک بات ہو ان سبھی کرمنلز کو اٹھاؤ جن کا اس طرح کا کرمنل ریکارڈ ہے اوکے سر سیدھی طرح سے بتائیے کام کس نے کیا ورنہ ایک بھی ہڈی ثابوت نہیں بچے گی بولو ہم نے ساب کچھ نہیں کیا ساب سچ بول لاؤ ساب ہمیں تو پتہ بھی نہیں ساب چہید آپ کسی سے بھی پتہ کر لو یہ لوگ ایسے نہیں مانے گا کرو ان کی خاترداری سب کے بارے میں پوچھت آج کی ان میں سے کوئی بھی غٹنا کے وقت ہائیوے پر موجود نہیں تھا سب کے گھروں کی تلاشی بھی لیئے لیکن کسی کے گھر سے کچھ بھی ایسا نہیں ملا ہے جس کے چلتے انہیں دونوں معاملوں میں اسے کسی سے بھی جوڑا جا سکے یعنی یا تو یہ کام باہری لوگوں کا ہے یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے ہم بہت گریب لوگ ہیں اور ہمارے پتی کانپو ٹیکس ٹیشن پر ٹیکسی لگاتے تھے اور وہ اس سے ایٹھا الگڑ اور لکھنوں کے لیے سوایا لے کے جاتے تھے وہ تو لوٹ کے آنے والے تھے ان کا فون بھی نہیں آیا یعنی تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے پتی کس پیسنجر کو کہاں لے کر گئے تھے کچھ بھی نہیں جانتے اس بارے میں تشار چلو پھر پچھگا ہے آپ کا پچھا؟ لیکن ہمیں وہاں تو کوئی بچہ نہیں ملا جس ٹیکسی میں آپ سفر کر رہے تھے وہ ڈرائیور تھا اور ایک آدمی تھا جو شیوہ پھر پتی میرے ساتھی تھے وہ وہ کیا شیطل جی ہمیں بہت افسوس ہے ہم جب تک وہاں پہنچے وہ دم توڑ چکے تھے نہیں نہیں ہزا نہیں ہو سکتا نہیں دیکھیں شیطل جی آپ کو ہماری مدد کرنی ہو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کا بچہ حملہ وروں کے پاس اس کی مدد ہم تب ہی کر پائیں گے جب آپ ممیں کچھ بطائیں گے وہ لوگ کون تھے یہ سب کیسے ہوا کتنے لوگ تھے سر میں میرے پتی شیو اور پیٹے ری تیش کے ساتھ ہیٹا جاری تھی کھانا اچھا تھا نا ہاں ممہ مجھے بہت ضرور سے سسو آئی ہے آرے آرے بھائی جی جرہ گاڑی سائیڈ میں لیجیے نا بھائی صاحب رات ہے آگے دو کیونٹ پہ ڈھاب آیا وہی روکتے ہیں آرے بھائی جی سمجھا کرو بچہ ہے ٹھیک ہے آرے بھائی جی سمجھا کرنے کے لیے جھاڑیوں کی طرف گئی تب ہی پیچھے سے شیوام کے چیخنے کی آواز آئی شیوام ممہ بہت ضرور سے ممہ بہت ضرور سے پلیس میرے پچھے کو بچھا لیجی کسی کا چہرہ دیکھا آپ نے نہیں سر وہاں بہت اندھیرا تھا اس سے پورے چہرے پر کمچھا باندھا ہوا تھا پچھے کو بچھا لیجی آپ ہمپر گھروسہ رکھئے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے آپ جنتہ نہ کریں ایک ہی ہائیوے پر ہوئے ان دو حادثوں میں سے ایک حادثے میں شکار ہوئے بیپتی کی پہچانہ بھی تک نہیں ہو پائی تھی اور دوسرے حادثے میں شکار ہوا تھا ایک پریوار جس میں پتی کی گھٹنا ستھل پھری مرتی ہو گئی تھی اور پتنی گمبھی روپ سے گھائل تھی اس مہلا کا نام شیتل تھا اور اس نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا تھا کہ جب یہ گھٹنا گھٹی تھی تب اس وقت ٹیکسی میں ان کے ساتھ ان کا آٹھ سال کا بیٹا ریتیش بھی موجود تھا لیکن پولیس کو گھٹنا ستھل پر نہ تو وہ بچہ ملا تھا اور نہ ہی اس کی باڈی کیا ایک ہی ہائیوے پر ایک دوسرے سے کچھ ہی دوری پر اور تھوڑے ہی وقت کے انتر میں ہوئے ان دونوں ماملوں کا آپس میں کوئی سمبند تھا ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پولیس نے اس علاقے میں سکریے سب ہی مجرموں اور ہسٹری شیٹر سے کڑی پوچھتا چکی لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا گول ملا کر اس ماملے میں سپلتا ابھی کوسوں دور تھی اور وہیں اسی ہائیوے پر گھٹی حملے کی دوسری گھٹنا کا شکار ہوئے گمنام وقتی کے سمبند میں ایک چونکا دینے والا خلاصہ ہونے والا تھا جو اس ماملے میں آگے بڑھنے میں پولیس کی کافی مدد کر سکتا تھا جی ہاں صاحب یہ سٹ ہم نے اسے لیے کس کے لیے سر ایک صاحب آتے ہیں جیسیم ان کے لیے اسیہ تھا کیا یہ وہ ہی ہے ہاں صاحب یہ تو وہ ہی ہے یہ کہاں رہتا ہے کہاں رہتا ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن صاحب یہ بھی پولیس والے تھے پولیس والے ہاں صاحب ہلو ٹھیک ہے سر وہ بس ڈائیور نے جس آدمی کا ہائیوے پر مٹر دیکھا وہ شاید جنجر کا رہنے والا ہے جنجر میں ہاں سر ایٹا سے گریب چاریس کمیٹر کی دوری پہ یہ گھاں ہے ایک بات اور سر جس آدمی کی وہ شرط تھی اس کا پتہ چل گئے ایک پولیس والا تھا پولیس والا سر ایڈکوارٹرز یہ فیکس آیا ہے جیسنگ سب انسپیکٹر ریٹا پولیس گھٹنا والے دن سے بینہ کسی کو اطلاع کیے غائب ہے اس کے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں سر ایڈکوارٹرز 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 پا پا ایڈکوارٹرز بچی اپنے گاؤ کے کی دنے گہتے ہیں ایڈکوارٹرز لڑتے بہل روپے لے کر لوڑنا ہے کسی کو ساد لے کر جائے بانونے میں مہرے بہار دے بانے ہماری بھاپ پورچ دین نزمین تھی صدو بھی ہو چکا تھا گراہ agu sixty لاک رفے دینے والا تھا وہ ہی لینے کہتا ہے وہ سر میں جانتا ہوں میرے پاپا کو کس نے مارا ہے کسی پہ شک ہے تمہیں شک نہیں ہے سر پورا ویشوہ سے میرے چاچا نہیں میرے پاپا کو مارا ہے وہ تو پہلے ہی اپنے حصے کی زمین بیج کر کھا چکے تھے اور ان کی نظر اب میرے پاپا کے حصے پر تھی چاچا نے پوری کوشش کی کہ پاپا کو گناہک نہ ملے لیکن پاپا کو گناہک نہیں لیا اسی وجہ سے چاچا بہت چیٹ چکے تھے رام سنگھ جیس اب اس شام نے آپ سے چھوٹ کھایا جی میرے بھائی جے سنگھ سے جھکڑا ہوا تھا بولچال بھی بنتی پر اس کا کارن زمین نہیں تھی اس کا کارن اس کا بیٹا شام تھا جس وقت تمہارے چاچا کا مردر ہوا تھا اس وقت تم دونوں کہاں تھے ہم سب ٹرین میں تھے ساب ایک رستیدار کے سادھی دی دلی میں ہمارے پاس ٹکٹ بھی ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ٹی ٹی سے بھی پوچھ سکتے ہو اتنے قریبی رستیدار کی شادی تھی پھر بھی تم نے اکیلے بیجا بچوں کو تم خود کی نہیں کہے ان کے ساتھ ساب میں بھی جانے والا تھا پر جس رات جانا تھا اس کے ایک دن پہلے کٹھیا کتدار دھوٹیا میں چرنے پھرنے کے حالت نہیں تھا تو ایسی حالت میں کیسے جاتا اس لئے نہیں گئے یا جائسنگ کو مارنے کی وجہ سے نہیں گئے کیسی بات کر رہے آپ جائسنگ میرا بھائی تھا اور ہمارے بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اور یہ زمین والی بات تو شام نے جھوٹ پھیلا ہی ہے تو پھر سچ کیا ہے کس بات پہ جگڑا ہوا تھا تمہارا جائسنگ کے ساتھ ارہا جائسنگ کیسے نہیں بیے سکتا میری زمین ہے میں بیچوں کچھ بھی کرو یہ شرم نہیں آتی پرکھوں کی زمین تو اس نالا کے لئے بیسے شرم آرم کی بات کرو اس کو ایڈمیشن دلالا ہے میڈیکل میں اس کے لئے زمین تو بیچوں گا ہے بیچوں گا اے جائسنگ تو میرا چھوٹا بھائی ہے یہ تر کو برباد کر رہا ہے یہ نشہ کرتا ہے یہ سلابی ہے یہ دیکھنا آپ کا کام نہیں ہے بھائیا زادہ بات نہیں کرو زمین بیچوں گا تبی سے ہماری باتچیت لگ بک بند ہو گئی تھی اسی بات کا اس نے فائدہ اٹھایا اور چھوٹ میں آپ سے کہہ دیا کہ یہ زمین کا ماملہ چار دن پہلے جب جائسنگ کی ہتیا ہوئی اس وقت تم گھر پڑ تھے اس بات کا کوئی ثبوت کیا گواہ ہے تمہارے پاس ہے جی آپ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجی گٹھیا کا درد اتنا زیادہ تھا کہ میں چٹنے پھرنے لائک نہیں تھا وہ گھر میں ہی مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں جی سنگ کے بھائی کو سیدھا ریسٹ کر لینا چاہیے اگر قتل واقعے میں اس نے کیا ہوگا تو قبول تم اس سے کروائی لیں گے نہیں تشار رام سنگھ ایک پولیس والے کا بھائی ہے اسے پتا ہے پولیس کس طرح سے کام کرتی ہے اور ویسے بھی ہمارے پاس وہ لڑکے کے الزام کے علاوہ رام سنگھ کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے اُلٹا شک پیدا کرنے کا کام تو جی سنگ نے کیا ہے جی سنگ نے ہاں ذرا سوچو جی سنگ رہتا ہے ایٹا میں جی سنگ سب انسپیکٹر ایٹا پولیس گاؤں اس کا نرکی میں ایٹا کے پاس نرکی اور کپڑے سلواتا ہے جونجر میں جی ہاں صاحب یہ سر ہم نے اسی لیے سر ایک صاحب آتے ہیں جی سنگ ان کے لیے اسی لیا تھا جبکہ نہ تو جی سنگ کا اس گاؤں سے کوئی کنیکشن ہے نہ ہی اس کے پریوار والوں کا اس کے علاوہ جی سنگ جب اپنے گاؤں سے نکلا اس کے پاس گراہک کے ایڈوانس کے روپ میں دیئے ہوئے دو لاکھ روپے تھے عام طور پر آدمی اتنی موٹی رقم لے کر کہیں بھی ہو سیدھا اپنے گھر پر جاتا ہے جبکہ جی سنگ نے ایسا نہیں کیا وہ اپنے گھر سے اُلٹی ڈائریکشن میں گئے کیوں نہیں ایسا راو سب لوگ آج سے چار دین پہلے اس آدمی نے آسے ٹیکسی لی تھی پچانتے اسے نہیں سر میں نے تو اسے نہیں دیکھا آپ اسے دیکھا تو ہے یہ گانپت کی گاڑی میں گیا تھا کاملے گا یہ گانپت میں گانپت ہوں ساپ کیا ہوا ساپ اس آدمی کو پچانتے ہو جی ساپ چار دن پہلے یہی سے لے کر گیا تھا میں سے اپنی گاڑی میں لیکن بات کیا ہے ساپ اس آدمی کا خون ہو گیا ہے چار دن پہلے اسے تم کیسے ملے تھے کہاں لے کر گئے تھے سب جاننا ہے ہمیں جی ساپ میں چار دن پہلے یہی سے لے کر نکلا تھا ہم کو اپنی گاڑی میں ایک کام کرو گاڑی کو یہی سائٹ پہ روک دو میں ادھر ہی اتھر آتا ہوں وہ جہاں جانا چاہتا تھا اس سے بہت پہلے اتھر گیا تھا ساپ ٹھیک ہے لے کر چلو میں جہاں اسے چھوڑا تھا جی ساپ ٹھیک کسی جگہ چھوڑا تھا میں نے انہیں ساپ اس کے بعد تم نے کیا کیا ساپ یہاں سے کانپور اسٹیشن پاس میں ہے ساپ میں وہاں چلا گیا اور اسٹیشن کے بہار سوارے کا انتظار کرنے لگا ساپ ٹھیک ہے اپنی اسٹیٹمنٹ تھانے آ کر درج کروا دینا جی ساپ بٹھاؤ گاڑی دشار جی سنگ کو اس نے ساڑھے پانچ بجے یہاں ہوتا رہا اس کی موت ہوئی نو بجے کے آس پار تین گھنٹے وہ کہاں رہا ہے ایک منٹ سر ہلو ہم ٹھیک ہے سر ہسپٹل سے فون تھا اس درائیور رحمت کو ہش آگے ہے چلو جس کو چائے نہ ستا کرنا ہے کر لیجئے ڈابا آگایا پندرہ مینٹ کے لئے گاڑی رکے گی چلیے کیا ہوا تھا اس دن ٹیکسی سٹیک پر کڑے تھے وہ لوگ آئے اور بھائیہ جی بھاؤتی چلیں گے کیا بھاؤتی بیٹھے آنا اچھا تھا نا ہاں آمم مجھے بہت زور سے سوسو آئی ہے آجا بیٹھا آرے شیتا جلدی کرو آہ 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 اس کے بعد ہم بے ہوش ہو گئے اب کو نہیں پتا کہ وہ آورت اور بچے کا کہا ہوا اس آورت کا نام شیطل ہے اس پر بھی چاکو سے وار کیا ہے لیکن وہ بچ گئی ہے رحمت جس کی ٹیکسی میں سفر کرتے وقت ہی شیطل اور اس کے پریوار پر حملہ ہوا تھا اور جو خود اس حملے میں گمبھی روپ سے گھائل ہوا تھا اس کے بیان سے پولس کو کوئی نئی انفرمیشن نہیں ملی ریتیش اب بھی غائب تھا پولس کو اب تک اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ملی تھی لیکن ایک انجان شخص تھا جو اس بچے ریتیش کو ساتھ لے کر گھوم رہا تھا پر نہ تو اس شخص نے اب تک ریتیش کے بدلے میں فیروتی کی کوئی مانگ کی تھی اور نہ ہی اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ دکھائی دے رہا تھا یہ شخص ریتیش کے ساتھ کیا کرنے والا تھا یا کیا کرنا چاہتا تھا یہ کہنا بہت مشکل تھا ریتیش میرا بچہ کہا ہے تو بھاپس آزاری دیش سر اس بچے کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کی ہتھیاروں نے اس بچے کو مار کر لاش کو ٹھکانے لگا دیو نہیں تشار اگر انہوں نے اس بچے کو مار نہیں ہوتا تو وہ بچے کو ساتھ لے کر کیوں جاتے حالانکہ یہ بات ابھی ہمیں ساپ نہیں ہے کہ اس بچے کو لے جانے کی پیچھے ان کا مقصد کیا تھا لیکن سر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر کاتلوں کو فیروتی نہیں چاہیے تھی تو بچے کو لے کر کیوں گئے تشار یا تو یہ کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہیں اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ وہ بچہ اس وقت ہے کا ممہ چو ایک سم چو ایک سم چو خوب اگر جادہ شہر کیا ہے نا مجھے بھی مار رہا لگا اور تیری با کو بھی مار رہا لگا ممہ مکو پہ جانے ہیں ہنجھے ممہ مکو پہ جانے ہیں نا ایک سم کریں ممہ نہیں چو خوب کس ایک سماس پہ پلی نہیں 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 ماما کے باز جائیں گے ماما کے باز سر میں نے ڈاکٹر آنان سے پوچھت آج کی تھی وہ رات کو نو بجے رام سنگھ کے گھر گیا تھی آپ ہماری ڈاکٹر سام سے پوچھتی تھی گٹھیا کا درد اتنا زیادہ تھا کہ میں چٹنے پھرنے لائک نہیں تھا وہ گھر میں ہی مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہو رام سنگھ نے اسے اپنے درد کے بہانے گھر پر بولایا ہو اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد رام سنگھ گھر سے نکلا ہو جائے سنگھ کا قتل کر کے واپس آگیا ہو لیکن سر اس کے دونوں بیٹے تو سچ بول رہے ہیں کیونکہ اس رات کو وہ دونوں ٹرین میں ہی تھے ہم سب ٹرین میں تھے سب ایک رستیدار کے سادھی دل لیم لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جائے سنگھ کے بیٹے شام نے اپنے چاچا رام سنگھ کو پسانے کے لیے جھوٹ بولا ہو شک نہیں ہے سر پورا ویشواس ہے میرے چاچا نہیں میرے پاپا کو مارا ہے ایک کام کرو جائے سنگھ کے بیٹے شام کی کھڑلی نکالو دیکھو کہیں اسی میں تو دوش نہیں ہے اوکے سر پولس نے جب مارے گئے پولس والے جائے سنگھ کے بیٹے کے بیگراؤن کی جانچ کی تو ان کے سامنے ایک ایسا چونکہ دینے والا سچایا جس کی وجہ سے یہ بیٹا اپنے پتا کی ہتیا کر سکتا تھا اپنے باپ کا قتل تو نے ہی کیا ہے نا وہ دو لاکھ روپے بھی تو نے ہی ان سے لوٹے تھے ڈرگ ڈیلرز کا ادھار چکانے کے لیے ہے نا نہیں سر یہ جوٹ ہے سر سر میں مانتا ہوں کہ میں ڈرگز لیتا ہوں یہ بھی مانتا ہوں کہ مجھ پر کرزا ہے سر اس کے لیے کوئی بیٹا اپنے باپ کو کیوں مارے گا ڈرگز انسان سے کچھ بھی کرا سکتی ہے اپنے باپ کا خون بھی سر میں مانتا ہوں اس لیے تو ڈرگز ٹھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا میں آپ پتا کروا لیجے سر میں کتنے دنوں سے وہاں پر نہیں گیا ہوں سر میں نے میرے پاپا کو نہیں مارا سر مجھ پر یاکین کر لیجے سر بیویز میں نے میرے پاپا کو نہیں مارا ٹھیک ہے جا ابھی سر کیا لگتا آپ کو یہ جو بول رہا وہ صحیح ہے تو شاہر فیلال اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایک کام کرو جو بس گھنٹے اس پر نظار کریں یا سر میڈم جی ہم اللہ سے دعا کریں گے آپ کا پیٹ آپ کو جلدی مل جائے خدا حافظ موسیقی سری دیش آپ اس کو جانتے ہیں ہاں صاحب اس آدمی کو تو ہمیں دیکھا ہے صاحب یہاں پر رہتا تو نہیں تھا لیکن اکثر آج آیا کرتا تھا صاحب ہمارے دکان سے سیگرٹ وغیرہ خرید کر یہاں سے چلا جاتا تھا صاحب کہاں جاتا تو کچھ معلوم ہے اب زیادہ تو نہیں معلوم صاحب لیکن سونا ہے کسی سندھیا نام کی اور اسے چکر تھا صاحب وہاں پر جاتا ہوگا صاحب یہ سندھیا رہتی کہاں پہ دیکھو یہاں ہم تمہارے اور جیسن کے رشتے کی بات کرنے نہیں آئے ہم یہاں جیسن کے خون کی تفتیش کرنے کے لیے آئیں صاحب انہیں جب چھٹی ملا کرتی تھی تب وہ مجھے گھر پر ملنے آیا کرتے تھے چودہ تاریک کو بھی آیا تھا ہاں صاحب قریباً چھے بجے آیا تھے اور دو گھنٹے کے بعد چلے گیا اور یہاں سے جانے کے توڑی دیر بعد اس کا خون ہو گیا ہائیوے پر یہاں سے پہلے جیسنگ نے گاؤں میں اپنی زمین کا سوڈا کیا تھا جس کی ایوچ میں اسے دو لاکھ روپے ملے تھے اس نے تمہیں بتایا تھا نہیں صاحب میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں لیکن اگر ہمیں پتہ لگا کہ تم نے ہم سے کچھ چھپایا ہے یا جھوٹ بولا ہے تو اچھا نہیں ہوگا سلوک شاہ پولیس کو پھنگ کرنے پڑے گا کیسے ہوا یہ سب؟ میں آرام سے ہی گاڑی لے کے آرہا تھا سردلی ہو میری گاڑی کے سامنے آکے ٹکرا گیا پیٹ کی جگہ کپڑوں پہ یہ شاہرپ کٹ یہ کسی گاڑی سے ٹکرایا ہو نہیں ہو سکتا یا تو یہ کسی چاکو سے وار کیا گیا ہے یا کسی دھاردر ہتیار سے ایک کام کرو وارڈی کو پوسٹ وارڈم کے لیے بے جو اوکی سر 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 ہم نے ڈوگ اسکرائٹ کے ساتھ مل کر اس سیری کو اچھے سے چھان مارا لیکن کچھ بھی نہیں ملا نہ تو اس عورت کا کوئی سامان ملا ہے نہ اس کا موبائل جو گاڑیاں روچ وہاں سے گزرتی تھی جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے ہم نے ان سے بھی باتشیت کی لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں دیکھا سر دشار اس ہفتے میں یہ تیسری بار دات ہوئی ہے اور تینوں بار داتوں میں وکٹمز کے اوپر چاکوں سے حملہ ہوا اور لوٹے رہے ان کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے مجھے لگتا یہ معاملہ شاید کسی گینگ کا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سر ایک کام کرو اپنے خبریوں کو ایکٹیو کرو ان تینوں معاملوں سے جڑے ہر شخص کو دوبارہ سے انٹیروگیشن کے لیے بلاؤ سبھی کے کال ریکارڈ چیک کرو یا سر نہ پیارا ہے بلکل ویسا ہی جیسے ہم سپنے میں دیکھا کرتے تھے ہے نا تو بابن گئی اور میں بابن بس کچھ نہ ہمیں اسے لے کر یہی رکھنا پڑے گا کیوں سن تھوڑا وقت تو لگے گا ابھی اس کے مل میں اپنے ممی پاپا کی یادلاز ہے اس لئے بار بار ماما کے باہد جانا ہے ماما کے باہد جانا کہتا رہتا ہے اب اگر ہم اسے اپنے گھر لے گے اور آس پڑوں اس کو پتا چل گیا تو موکل ہو جائے گی اس لئے کچھ در ہمیں یہی رکھنا پڑے گا بس اس کے بات کوئی دیکھت نہیں ہے سمجھیں موسیقی سر موسیقی 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 تینوں گھٹناوں کے وقت ان میں سے کوئی بھی اس گھٹنے ستل پر موجود نہیں تھا سیوائے اس بس ڈرائیور کے اور کنڈکٹر کے جنہوں نے جیسنگ کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا یعنی کہ یہ سب سچ بول رہے ہیں لگتا تو ایسے ہی ہے سر کیونکہ شیطل کے بیٹے ریتیش کب تک کچھ پتا نہیں چلا ہے اور جیسنگ پر جن ہتھیاروں نے حملہ کیا تھا ان کا بھی کوئی سوراگ نہیں ملا ہے ہم ابھی جیسنگ کے بیٹے شام اور اس کے بھائی ران سنگ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سندھیا پر بھی نظر رکھی ہے اور انہوں نے بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جس سے کہ کوئی لیڈ ملے یعنی کہ اب ہمارے پاس ان معاملوں میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے سوائے ایک کے اس ریدر سے کاؤ زرہ ریپورٹ کریں اوکے سر کیا ہوا بہت پریشان لگ رہے ہو بہت پریشان لگ رہے ہو خوش یہ اگلا سمالی لگیا جاؤ پلا دو اسے پلا دو پلا دو ہاں ہاں پلا دو اسے کھا لی بٹا نہیں کھانا مجھے مجھے میرے مممہ کی اچھے کھانا ہے اب تک کی جانت سے پولس کو لگنے لگا تھا کہ ہائیوے پر ہوئی ان ساری وارداتوں کا ذمہ دار کوئی ایک ہی گروہ ہے جس کے من میں کانون کو لے کر نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی پولس کو لے کر کوئی خوف اس ہائیوے پر ایک ہفتے میں تین وارداتیں ہو چکی تھی جن میں تین لوگ اپنی جانے گوا چکے تھے اور پولس کی ہر سمبھو کوشش کے بعد بھی ان کے ہاتھ کوئی سفلتا نہیں لگی تھی اس کے ساتھ ایسا برطاو کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کا اپنا بچہ ہو دوسری طرف جیسنگ کی ہتیا کو لے کر بھی پولس پر انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ اگر پولس اپنے ہی ایک ساتھی کو انصاف نہیں دلا پا رہی ہے تو ایک عام آدمی کی سرکشہ کو لے کر ان پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے انویسٹیگیٹنگ ٹیم پر ہر طرف سے دواب پڑ بھی رہا تھا اور ہر بیٹتے دن کے ساتھ بڑ بھی رہا تھا اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا ایک اور حادثہ نہ ہو جائے کہاں ہے بیٹا تو بھاپا سازاری دیش چلو بسے چلتے ہیں بسے کیوں جائیں گے ٹیکسی لیتے ہیں وہ دیکھو سامنی ٹیکسی سند ہے چلو اے بھائیا ہاں ساپ ایٹا چلو گے کیا چلیں گے ساپ کتنے لوگے تھالے چار سو لگے کا ساپ ٹھیک ہے چلو چلو اے نہیں نہیں اسے میرے پاس رہن دیجی بیٹھئے ہای ٹھیک ساپ تھوڑا آگے سایڈ میں روک لوں کیا کس لیے بھائی تھوڑا باتروم لانا تھا ساپ بلکل روکا بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جی ساپ لگا لو سایڈ میں گاڑی بیٹھوڑا آگے 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 جاؤں ساپ کچھ سیدھے جاؤں کچھ ساپ جاؤں کچھ چھوڑو مجھئٹ بچہ آو بچہ آو مجھئٹ موشہ چھوڑ لیکن چھوڑ لیکن چھوڑ لیکن چھوڑ چھوڑ گاڑ میٹرز گاڑی مٹرز اندا عنہ تمہیں کچھ لگی تو نہیں نہیں ساپنے بکو ٹھیک لٹا túں ٹھیک ہو چی سر خیال جاؤں خیال جاؤں خیال جاؤں خیال خیال صحب 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 ہم کو باپ کردو صحب ہمارے گینگے صحب جس میں ہمارے لابا اور بھی کئی ٹیکسی ڈرائیور شامل ہیں صحب جب بھی کوئی ڈرائیور کسی سواری کو لے کر جاتا تو اس کے پیچھے پیچھے دو تین ڈرائیور اور نکل جاتے اور اس سے آگے نکل کر جگہ اوپر جا کر چھپ جاتے تھے صحب بیٹم ایک منٹ ذرا ٹوائلر جاتا ہوں تو آج کاری ہلو شکار ریڈی ہے پڑا پڑ نکل وہاں سے جے سنگ کو تُو ہی لے کر گیا تھا جی صاحب جب میں جے سنگ کو لے کر جا رہا تھا کیا ہوا بھائی گاڑی کی روک گئی پتہ نہیں صاحب مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی آگئی ہے ہلو صاحب میں چھوڑتا ہوں نہیں کوئی بات نہیں ہلو ارے کہاں ہو تم وہ ابھی ابھی گاڑی سے نیچے اتر کے چلا گیا ہاں صاحب ماہب کردو صاحب جب تم لوگوں کو لوٹتا تھے اور مارتے تے اس وقت تمہارے فون کی location وہاں کی کیوں نہیں ہوتی تھی ہم سب کے پاس ایک ایک پرمانے نانٹ نمبر کے ایک ایک خود کا نمبر رہتا تھا جب ہم لوٹ کرنے کے نکلتے تے تو اپنا ٹیکسی سٹینج پر چھوڑ دیتے تے صاحب 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 اور آخر کار ہائیوے پر ہوئی لوٹ اور ہکتیاؤں کی تین گھٹناوں کو انجام دینے والے ٹیکسی ڈرائیور گروہ کو حراست میں لے لیا گیا لیکن اس کے بعد بھی غائب ہوئے معصوم بچے ریتیش کی کہانی اب تک انسلجی تھی پولس کے نظریے سے بیٹھتے ہر دن کے ساتھ ریتیش کی جان کو خطرہ بڑھتا جا رہا تھا کون تھا یہ جوڑا اور ان کا ریتیش کے ساتھ کیا سمبند تھا ان سوالوں کے جواب تب ہی مل سکتے تھے جب پولس ریتیش تک پہنچ پاتی جس کی فیلحال کوئی سمدھاونا دکھائی نہیں دے رہی تھی کیا ٹیکسی ڈرائیوروں کا ایک گروہ اب بھی کچھ چھپا رہا تھا کیا ہوا؟ اتنے پاریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں اس بچے کی وجہ سے پولیس سے گھونڈ رہی ہے اور اگر یہ پولیس کو مل گیا نا تو ہم لوگ بارے جائیں گے پولیس ہمیں پکڑے گی اور ہماری ساری زندگی جیل میں کٹے گی تو؟ تو کیا؟ اسے ٹھکانے لگانا پڑے گا مطلب؟ مطلب بلکب پشنی مطلب بھی سمار دو گے؟ ہم اسے تمہیں چونے نہیں دیں گے مانوھر چھوڑا اسے یہ ہمارا بچہ ہے مانوھر مرنا ہے تجھوڑا اسے چھوڑا اسے مانوھر چھوڑا ہمارے بچے کو چھوڑا آرے پاندھالورت پولیس ہمیں پکڑے گیا تو اس کو اصل مہباب کو لوٹا دیں گے جب ہمارے پاس رہے گا نہیں تو ہم کیا ہمارے اس کے لیے ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا کیا کیا تُو نے اس کے ساتھ مر محمد صاحب بتاتا 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 اسے دن آرے بھائیا جی بھاؤتی چلیں گے کیا بھاؤتی بیٹھے آرے شیتا جلدی کرو آہ شیوام آہ 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 باغ زیتا باغ ری دیش کو لکھا ری دیش ری دیش چل دی آنسے باغ 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 ممی یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے شش بچہ این بچہ باغ باغ موسیقی اور پھر منوہر بچے کو لے کر چلا گیا ہسپٹل سے نکل کے سب سے پہلے میں نے منوہر کو کال کیا ہاں بول ہسپٹل سے آ گیا تو ہاں اور تمہاری بیوکوفی کے چلتے ہم سب کو جیل جانا پڑے گا کائی کو لے گا تو بچے کو تم پولیس کتے کی درہا سونگتے گھوم رہی ہو بچے کو اور وہ بچے اگر بچے اگر تمہارے پاس رہا نا تو بہت جل تمہارے پاس بھی پہنچ جائے گے اور پھر ہم سب کیا کھیل کھتا ہوں کامی لے گایا یہ منوہر نہیں پتا تھا آج سبازہ اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ بچے کو کیوں لے گے اور اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے ہلو سر جس لڑکے آپ ڈھونڈ رہے ہو ریتیس کو اس کو میں نے بھگر بندی علاقے میں دیکھا ہے تم دونوں پیچے سے جاؤ ہو سر پورے گھر کی تلاشی لو ٹھیک سے ہے کیوارے چیک کروں ٹھیک سو کھائے منوڑ منوڑو بچے کی در ہے بچے کو بچے کو بچے لے گیا وہ چھوڑو ہمارے بچے کو چھوڑو آرے باغلورت ملی سمیں پکڑے گی نا تو اس کو اصل مابا کو لٹا دیں گے جب یہاں مارے پاس رہے گا نہیں تو ہم کیا ہوں پڑے اس کے لئے کہاں لے کر گیا منورس بچے کو سار سار یہاں کوئی نہیں ہے جائن سار جائن میں منور کے گھر پہ ہوں سار یہاں پہ منور اور بچے نہیں ملا لیکن اس کی بیوی ملی ہم نے اس کو ہرا ساتھ میں لیا ہے سار وہ کچھ لوکیشن کے بارے میں بتا رہی جہاں پہ منور ہو سکتا ہے وہ جہاں جانے کے لئے کہہ رہی ہے وہاں پہنچا ہم بھی وہاں پہنچنے ہیں ہوکی سار تجھے مابا کے پاس نہیں جلتا ہوں مابا کے پاس نہیں جلتا ہوں منور مانجا بچے کو چھوڑ دے میں بیوی کہہ رہا ہوں منور چھوڑ دو اسے ہمارا بچے نہیں ہے تو لے گیا انہیں کو اس بلے کے لئے ہیترا مو اپنے پتی کو دوخہ دے رہی ہے تو منور اب بیوی کہہ رہا ہوں چھوڑ دے اسے ورنہ گولی مار دوں بھال بھی ٹیکسی ڈرائیوروں کے اس گروہ کے موخ خون لگ چکا تھا ہر ایک واردات کو انجام دینے کے ساتھ اس گروہ کے سدسیوں کا لالچ پڑھتا ہی جاتا اور ساتھ یہ یقین بھی مضبوط ہوتا جاتا کہ وہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے اور اسی لالچ اور آتمشواس کی وجہ سے وہ ایک کے بعد ایک وارداتوں کو انجام دیتے چلے گئے دوسری طرف اسی گینگ کے ایک اور سدسی منوہر نے اس معصوم رتیش کا پرن کر کے اس جرم کے رنگ کو اور گھاڑا اور گھنونہ بنا دیا اسے لگا کہ ایسا کر کے وہ اپنی پتنی اور اپنے جیون میں سنتان نہ ہونے کی کمی کو پورا کر پائے گا لیکن ایسا نہیں ہو پایا برائی کی سککوں کو بٹور کر سکھ کی دولت کبھی جمع نہیں کی جا سکتی برائی کا آنت اور انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے اور اب منوہر اور اس ٹیکسی ڈرائیور گروہ کے سبھی سدس سے اپنا باقی کا جیون جیل کی سلاخوں کے پیچھے بتائیں گے ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے لیکن جیون میں تھوڑی سترکتہ بہت ضروری ہے جب بھی آپ کسی ٹیکسی یا کسی دوسرے سادھن میں سفر کریں تو اس واہن کا نمبر اپنے پریوار کے کسی سدس سے یا دوستوں کو ضرور بھیجیں اور ساتھ ہی اس سفر کے راستے کے بارے میں اور لگنے والے انمانت سمی کے بارے میں اپنے قریبی لوگوں کو پہلے سے افغت کرانا سترکتہ کا وہ قدم ہے جو ہمیں ہماری یادرہ کے دوران سرکشت رکھ سکتا ہے اسی وچار کے ساتھ میں آنوب سونی اب آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون سباک ایک کو سیکھ ہم سب کو